اسلام علیکم جیسے میں شاہد حسین ہوں اس وقت آپ کو ریبورٹ کر رہا ہوں شہرہ فیصل سے کیونکہ گزرسہ روز احتجاج ہوا تھا باکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں جس طرح احتجاج ہوا اسی طرح کراچی میں بھی باکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کی طرف سے احتجاجی مزہرہ کیا گیا تھا اور سب سے بڑا جو احتجاجی مزہرہ ہوا تھا وہ ہوا تھا نرسری کے مقام پر خاص طور پر جو شاہرہ فیصل ہے نہ صرف گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا بلکہ جو سرکاری ملاک ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور آنسو کا اس کے شیل اور اس کے علاوہ کارکنان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تھی پولیس نے کچھ بجوات اور اس کے علاوہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں اس کی تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تھا جو اب احتجاج کا اعلان کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ دو بجے کے بعد آج ایک بار پھر احتجاجی مزہرہ کیا جائے گا نرسری پر لیکن کیا احتجاجی مزہرہ ہو رہا ہے شہر میں کونکون سی سڑکیں بن ہیں کہاں کہاں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کراچی میں اور اس کے بعد پھر کہاں کہاں فوج کہاں رینجز اور پولیس کی نفری تحینات کی گئی ہے ان پوچسل جو کارکونا نے ان سے نمٹنے کے لیے اس کی ساری سب درات آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھتا ہوں تو میرے ساتھ رہی گا نرسری کا مقام دیاکل زیادہ نظریات اس چیزیں کی گئی تھی یہاں پر بھی کہنیوں والی گاڑیوں کو ساکر کھڑا کر دیا گیا ہے یہاں پولیس بھی موجود ہے دونوں اطراف میں چونکہ آج کراچی پولیس سیف کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا تھا اور اطراف میں چونکہ آج زیادہ نظری پولیس بلکہ رینجز بھی تحینات کی گئی ہے تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مقام پر جہاں پر کل زیادہ ہم نے دیکھا یہ وہ مقام ہے جہاں پر آئے پر دیکھ رہے ہیں کل وہ واٹر بورٹ کی گاڑیوں کو یہاں پر اسی مقام پر نظر حافظ کیا گیا تھا یہ اثار بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس جگہ پر بھی آپ کو اثار نظر آ رہے ہوں گے یہ پل ہے جہاں پر پولیس کی چوکیوں کو نظر آتش کیا گیا تھا یہ نظری کا مقام ہے یہ پولیس کی باری سالات میں یہاں نفری موجود ہے اور یہ رینجز کی وہ چوکی ہے جہاں پر بزرستہ روز جس کو نظر آتش کیا گیا تھا اور پیچھے پیچھے اس کے قریب ہی جو غازی رینجز ہے غازی رینجز کا یہاں پر ہیڈ پورٹر ہے ایک ونگ بنایا ہوئے باقیدہ تو اس وقت جو شارہ فیصل کی صورتحال ہے مکمل طور پر نارمل کنیشن میں شہری سفر کر رہے ہیں چونکہ پولیس کی سیکیورٹی رینجز کی سیکیورٹی جو ہے وہ موجود ہے اور اس لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی احتجاجی بھی جمع نہیں ہوئے یعنی کہ یہ جو اعلان کیا گیا تھا کہ دو بجے نرسری کے مقام پر شارہ فیصل کے اوپر احتجاج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو یہ نرسری کے قریب سے نرسری کے مقام سے میں شارہ فیصل کے اوپر گزر رہا ہوں تو یہاں پر اس وقت سب جو ہے وہ نارمل کنیچر میں ہیں اور اسی کے قریب جو ہے انصاف ہاؤس ہے اور یہاں پر جو ہے وہ رینجز اور پولیس آپ کو نظر آ رہیے یعنی کہ ایک طرف جو ہے کہدیو والی گاڑیاں یہاں سامنے بھی آپ کو نظر آ رہیے ہیں اور دوسری طرف یہاں بلکل پورا من طریقے سے شہری اپنی منزل مقصود کی طرف رما دماؤں ہیں دوسری طرف یہاں پر پولیس اور اس سامنے بھی جو ہے وہ رینجز نظر آ رہیے یہ میڈیا کی گاڑیاں ہیں یہ انصاف بہت جانے والا راستہ ہے یہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں پولیس دونوں اطراف میں مجود ہے اور پولیس کی مطابقے کے اخت جو ہے جو مختب احتجاجی یا پرکٹان تنیق انصاف کے کارکلان جمع ہوئے تھے تقریباً چھے کارکلان کو آج اس مقام سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور گزرسہ روز جو اعلان کیا گیا تھا تقریباً جو ہے وہ تقریباً دو سو سے زیادہ کارکلان کو گرفتار کیا گیا تھا اس مقام سے اس وقت بھی یہاں پولیس کی ہاری نبری تائنات ہے رینجز بھی مجود ہیں لیکن یہ ہے کہ اچانک جو بتایا گیا ہے کہ اچانک پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے احتجاج کا جو مقام ہے وہ تقدیل کیا گیا ہے اور احتجاج اس مقام کے بجائے یعنی کہ نرسری کے مقام کے بجائے جو احتجاج ہے وہ ملینیا مال گلسان ہے جوہر کی طرف ہوگا یعنی کہ نرسری کا جو مقام پر شہرہ فیصل ہے اس وقت مکمل طور پر کلیر ہے لیکن پھر بھی جو پولیس کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے ان کے مطابقے جو ہے پولیس اور رینجز کی باری نفری پہنات ہے اور یہ جو انصاف آہوس جانے والا راستہ ہے یہ خاندار تارین لگا کرشو بند کیا گیا ہے یعنی کہ انصاف آہوس آنے جانے والے راستے مقمل طور پر پڑھنے ہیں رینجز اور پولیس جو ہے وہ گشت کر رہی ہیں لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شہرہ فیصل کا مقام ہے یعنی کہ کل جو میدان جنگ بنا ہوتا وہ مکمل طور پر کلیر ہے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے شہری اپنی مندل مقصود کی طرف بہتسانی آ رہے جا رہے ہیں کوئی رکاوٹ اس وقت نہیں ہے یہ جو راستہ ہے یہ شہرہ فیصل جو نردری کا مقام ہے یعنی کہ ائرپورٹ ہے یہ میٹرپول جانے والا راستہ ہے اور وہ میٹرپول سے آپ ائرپورٹ کی طرف سے جاتے ہیں آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ نارمل ہے لیکن کراچی میں اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کسی بھی مقام پر یعنی کہ کراچی کے کسی بھی شہرہ کے اوپر یا کسی بھی روڈ کے اوپر پی ٹی کا احتجاج نہیں ہو رہا میں ہوں جو لیڈرشپ پی ٹی کی اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے اور اعلانات کیے گئے تھے رات میں بھی اعلان کیا گیا تھا کہ شہرہ دان ہو گئی اور مکمل طور پر یہ روٹ اور راستے بن ہو گئے لیکن یہ مکمل طور پر روٹ اور راستے کھلے ہوئے اور آپ کو جگہ جگہ ایک ایجان کیا ہے ایک کیفیت تو ہے شہریوں میں عوام میں لیکن یہ کہ جگہ جگہ آپ کو پولیس کی بھاری نفری جوے وہ نظر آ رہی ہے یہ اوور ایڈ ڈریج جو ہے شہرہ فیصل نصری کا مقام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پولیس بھی ہے رینجز بھی بڑی تعداد میں سنیکڑو کی تعداد میں پولیس اور رینجز کے جوان جو ہے شہر کے سی شہرہ فیصل کے مقلب مقامات پر تینات ہیں میڈیا کی گاڑیاں بھی یہاں موجود ہیں پولیس موبائلیں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ جو اعلان کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ کارکنان یہاں آئیں گے اس مقام پر احتجاج کریں گے کوئی ساستہ روز جس طرح جلاؤ گراؤ ہوا اور اس کے بعد پھر سوگے سے لاتی چارج ہوا لیکن آج وہ کیفیت یہاں نظر نہیں آ رہی اچانک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ نرسری کے بجائے اب ملینیم مال جو گلستان ہے جوہر ہے وہاں پر جو ہے وہ احتجاجی مظہرہ کیا جائے گا لیکن وہاں پر بھی اس وقت کی جو اطلاعات ہیں کوئی کارکن یا جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے وہ جمع نہیں ہوئے گزر سے شام چھے مختلف مقامات پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ چھاپے مارے گئے ہیں مختلف کارکنان اور رہنماوں کو گرفتار کرنے کے دعوے بھی کیا جا رہے ہیں لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو کہ ہم نے ایٹی سی میں بھی جا کے معلوم کیا مختلف عدالتوں کے چکر بھی لگائے لیکن کسی بھی عدالتی بوروں پر کسی رہنما کو جو ہے وہ نہیں پیش کیا گیا یعنی کہ علی زہدی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا تھا اس کے لئے دیگر رہنما ان کی گرفتاری کے ساتھ کارکنان کو بھی بتایا گیا تھا لیکن ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کراچی پولیس چیف کے مطابق جو کارکنان اور جو رہنما گرفتار ہوئے ہیں ان کی چنافت کی جاری ہے مختلف سی سی ٹی وی کیملوں کی مدد سے تاکہ وہ جس مقام پر جلاو گھراؤ یا نظر آتش کرنے کے واقعے میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف جو ہے اسی طرح کاروائی کی جائے گی یہ آپ کو پولیس کا ایک بہت بڑا کاروائی نظر آ رہا ہے اور پولیس کے افسران گشت کرتے ہو نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے وہ نرسری کے مقام سے ہوتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے یعنی کہ جو ڈگ روڈ یا ملینیا مارش یا گلستان جوہر کی طرف جو جانے والا راستہ ہے اس طرف جو ہے پولیس کی گاڑیاں اور اس کے بعد پر کینیو والی گاڑیاں جو ہے وہ رواندوہ ہیں تو مزید یہ ساری طورت حال ہے اگر کراچی ائرپورڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہ وہ راستہ ہے اس وقت مکمل طور پر کلیر ہے لیکن جو آنے جانے والے راستے ہیں یا لنک روڈ ہیں وہاں پر بھی اور اس کے بعد جو نرسری کے ساتھ ساتھ پی سی ایچس سندھی مسلم سوسائیٹی بیروز آباد اور مقامات پر اسی طرح رینجرز اور پولیس جو ہے وہ بڑی تعداد میں تینات ہیں گلیوں میں چھوٹے بڑے جو لنک راستے ہیں وہاں پر بھی تینات ہیں اور گنڈا بردار پولیس ہیلکار ہیں گنز بھی ہیں ان کے پاس اس طرح کارکنان کو یا کوئی بھی موشتہیل حجوم اگر کسی روڈ پر جمع ہوتا ہے یا کوئی نقصان پہنچانے کی اندلاق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس نے علل اعلان اعلان کیا ہے کہ ان کے اقلاب کاروائی کی جائے گی اور جن کی اقلاب ہو جائے گی تو ان کو باقیاد طور پر عدالتی فورم پر پیش کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے جیئرمن عمران خان کی گزرستہ روڈ جو مرکتا رہی ہوئی تھی اس کے بعد اسی مقام پر آپ نے دیکھا تھا کہ یہ علاقہ ہے میدان جنگ منا ہوا تھا رات تک اپلاہت آ رہی تھی کہ وہ چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے سرکاری ملاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے پرائیویٹ گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے ہم نے گزرستہ روڈ سامنے والی جو آپ پھول دیکھ رہے ہیں اسی مقام پر کھڑے ہوکے اس چیزوں کو ریپورٹ کیا تھا آپ کو براہ راست ساری چیزیں دکھانے کی کوشش کی اور آج بھی میں نے سوچا کہ وہاں پر پہنچتے ہو تاکہ کراچی والے جو ہے خاص طور پر ایک بے یقینی کی صورتحال ہے غیر یقینی کی صورتحال ہے تو کراچی والے اپ ڈیٹ لینا چاہ رہے تھے ملک بھر میں جو احتجاج کی صورتحال ہے وہ بھی اپ ڈیٹ لینا چاہ رہے تھے تو اس وقت کی اطلاعات کے مطابق تقریباً دو سو سے زائد جو ہے گزرستہ روز سے اب تک پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کراچی سے گہتار ہو چکے ہیں چار مختلف حانوں میں بتایا گیا ہے کہ مقدمات دلچ کیے گئے ہیں اس میں کچھ میں دہشتگردی کی دفعات اور کچھ میں جو ایم پیو یا دفعہ 144 کی جو سیکشن ہے وہ لگئی گئی ہیں لیکن کسی کی باقرہ طور پر گرفتاری زہر نہیں کی گئی لیکن پولیس کی طرف سے اعلان ضرور کیا گیا ہے کہ کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن سی سی ٹی وی کی مدد سے جن کے اوپر جرم بنے گا ان کو ان کے اقلاف ان کی باقرہ طور پر گرفتاری ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کاروے کی جائے گی تو باقی یہ مجموع صورتحال ہے میٹرو پول کے مقام پر ہم نے دیکھا کہ میٹرو پول کے مقام پر بھی جہاں ملٹری کی انسٹالیشن ہے وہاں پر بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پولیس اور خانسر پرینجز کینیو والی گاڑیاں مجود ہیں اور کسی بھی اس طرح کی ناگہانی صورتحال پر بچنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر چاکو چوبن ہیں تو کسی قسم کے مقام پر اس وقت کراچی میں کوئی احتجاج اور جو ہے وہ صورتحال احتجاجی صورتحال نہیں ہے مزید اس حسنے میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوگی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اللہ حافظ